بلوچستان ایک خودمختار ملک بننے والا پاکستان کا ایسا کیسے بنا جب پاکستان کے کچھ سیاستدان یہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان ایک خوشکتہ زمین ہے جو پاکستان پر بوجھ ہے اس وقت سوئی میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس نے اتوان دعوے غلط ثابت کر دکھائے جب پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹڈ کمپنی یعنی پی پی ایل بکنے والا تھا تو اسے کس نے اور کیوں خریدا اسلام علیکم دوستوں میں ہوں تاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے موسیقی بلوچستان کا ساحل کراچی کی بستی بنگلو سے شروع ہوتا ہے اور جنوب میں بندر عباس پر ختم ہوتا ہے اس ساحل کا نصف حصہ آج کل ایران میں شامل ہے یونی سے آگے جو پہلی بندرگاہ آتی ہے اس کا نام چابہار ہے جو کافی عرصے تک مغربی بلوچستان کی تیزیب و تمدن کا مہور رہا ہے تاہم بیسویں صدی میں ایرانی مملکت کی وسط کی وجہ سے وہاں موجود میر دوست محمد کی نیم خود مختاری کا خاتمہ ہوا اور ایرانی اقتدار کا پورے بلوچستان میں غلبہ ہو گیا اس طرح خلیج گوتر سے لے کر بنگلو تک انگریزوں نے ساحل بلوچستان قرار دیا لیکن اس ساحل کا ایک اہم حصہ جو سب ڈیویجن گوادر پر مشتمل تھا انیسویں صدی میں خان کلات نے مسکت کے ایک ناراض شہزادے کی گزر اوقات کے لیے دیا تھا لیکن جب اس شہزادے کی اپنے خاندان سے صلاح ہوئی تو اس نے یہ علاقہ واپس نہیں کیا اٹھارویں صدی تک یہ علاقہ مسکت کا ہی رہا انیس سو ستاون نائٹین ففٹی سیون کو دوبارہ پاکستان نے خرید کر اسے حاصل کیا ساحل بلوچستان اٹھارویں صدی تک کراچی تک پھیلا ہوا تھا لیکن اس وقت کے خان کلات نے سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے طال پر میروں کے حوالے کیا جو ان کے نسلی اور لاسانی بھائی تھے انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ منوڑا کے جزیرے پر قبضہ کننے پہنچے تو وہاں خان کلات کا صرف ایک اہلکار موجود تھا جسے گرفتار کر لیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انگریزوں کی آمد تک منوڑا کا جزیرہ ریاستے کلات کی عملداری میں تھا اور کس طرح تھا وہ تو آپ جان چکے ہیں کراچی پر قبضے کے بعد انگریزوں نے چند سالوں میں سندھ فتح کر لیا انگریزوں کی میروں سے آخری لڑائی اٹھارہ سو ترتالیس ایٹین فورٹی تری میں میانی کے میدان میں ہوئی اور یوں اس پورے علاقے پر انگریزی قبضہ مکمل ہو گیا پاکستان میں شامل ساحل بلوچستان کی توالت تقریباً سات سو کلومیٹر ہے اور اس میں گڑانی، سنیمانی، ڈام، امارہ، قلمت، پسنی، گوادر اور جیونی کے اہم قصبے واقع ہیں بحرہ ہند کے اس سے بھویرہ عرب میں واقع بلوچ ساحل اس علاقے کے دیگر ساحلوں سے یکسر مختلف ہیں اس کے اطراف میں کٹی پٹی پہاڑیاں ہیں اور کم استعمال کی وجہ سے یہ ساحل ابھی تک درانہ صفتہ یعنی ورجن ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے پہلی مرتبہ اس ساحل کو استعمال کیا اسے مغربی حملہ وراؤں کے لیے سب سے پہلے انگریزی فوج کے پرائیوٹ جاسوس مسٹر پٹنگر نے دریافت کیا اس زمانے میں کراچی وجود نہیں رکھتا تھا جبکہ سنیمانی سب سے بڑی بندرگاہ تھی اور پٹنگر نے سنیمانی میں اتر کر کلات اور شال تک سفر کیا ساحل بلوچستان پر پانی کی کمی ہے لیکن خدا نے اسے ایک عظیم نعمت دریائے ہنگول عطا کی جس پر ڈیم تعمیر کر کے نہ صرف پورے ساحل کی پانی کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے بلکہ ماہرین کے مطابق اس پانی کو ساحل کے دوسرے کنارے خلیج تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے بے آب ہو گیا ہونے کی وجہ سے اس ساحل میں پہلے ایسی کوئی دلکشی نہیں تھی کہ یورپی حملہ ورسے گوہ سلون کوچین کی طرح آباد کر کے اسے گرم مسالوں اور ریشم کی تجارت کا مرکز بناتے ہیں پندریویں صدی میں پرتگیز مہمجو واسکوڈی گاما وہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستان جاتے ہوئے ساحل بلوچستان پر چند سال قیام کیا اس نے گوادر پر قبضہ کر کے اسے اپنی کالونی بنانے کی کوشش کی لیکن کلمتی رندوں کے سردار حمل جنید نے شدید مضامت کی اور کئی سال تک برسرے پیکر رہا آخر کار وہ حمل کو شکست دینے میں کامیاب رہے میدان جنگ میں جام شہادت نوش کرنے والے حمل کی لاش کو پرتگیزیوں نے ایک صندوق میں کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیا حمل کو ایک بہت بڑے بلوچ ہیرو کی ایسیت حاصل ہے اور اس کی قربانی اس تسلسل کا ایک حصہ ہے جو اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے بلوچوں کا ورسہ رہا ہے پرتگیزیوں کے آثار ابھی تک گوادر میں موجود ہیں باطل کی پہاڑی کے ٹاپ پر این سمندر کے سامنے انہوں نے پانی کے کونے کھو دے تھے لگ بگ دو اشرے قبل انہی کونوں کا میٹھا پانی گوادر کے شہری استعمال کرتے تھے ساحل بلوچستان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ بھویرہ عرب اسی کے سامنے سے اوپن ہو جاتا ہے یہ خلیج کی قدرتی گزرگاہ ہے یہاں کا تیل اسی راستے سے مشرق بوید اور چین تک لے جایا جاتا ہے اس کا جغرافیہ انتہائی منفرد اور شاندار ہے کلمت کا وہ مقام کہ پورے بھویرہ عرب کی آبی حیات اس جگہ جمع ہو کر انڈے اور بچے دیتی ہیں اس لحاظ سے یہ آبی حیات کی سب سے بڑی پیدائش گاہ ہے اور یہاں اتنی مچھلیاں اور جھنگیں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ پورے جنوبی اور مشرقی ایشیا کی ضروریات کے لئے کافی ہیں اگر دور تک دیکھا جائے تو جہاں بلوچستان کا اہم حساسہ اس کا محل وقوع ہے وہاں اس کے لئے پرخطر چیز بھی اس کا جغرافیہ ہے انیس سو چالیس کے دہائی تک خان میر احمد یار خان اور آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر اور بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کے درمیان ایک وکیل اور موکل کے تعلقات تھے جس کا مقصد قلات کی مکمل خودمختاری اور انگریزوں سے مستجار علاقے واپس حاصل کرنا تھا اس سلسلے میں احمد یار نے وہ تمام معاہدے جناہ کے حوالے کیے جو انگریزوں نے ریاست قلات کے ساتھ کیے تھے اس دوران قائد عظم محمد علی جناہ نے اس ملک کے محل وقوع کا بغور متعلق کیا جس کے اصول کے لئے وہ جد و جہد کر رہے تھے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بلوچستان کے بغیر پاکستان ایک مکمل اور عظیم ملک نہیں بن سکتا حالانکہ مسلم لیگ نے انیس سو چالیس میں جو چودہ نکات انگریزوں کو پیش کیے تھے ان میں بلوچستان کی خودمختاری بھی شامل تھی ماز ایک سال بعد قائد عظم محمد علی جناہ نے اپنا ارادہ تبدیل کیا اور یہ حتمی فیصلہ کر لیا کہ قلات کو پاکستان کا احصہ ہونا چاہیے وہ دس جون انیس سو سنتاریس تک خاموش رہے یہی وہ دن تھا جب اندوستان کی تقسیم اور دو نئی مملکتیں بھارت اور پاکستان کے قیام کا بازابتہ اعلان کیا گیا یہ سیفری کی اعلان وائسرہ ہن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کانگریس کے لیڈر پندت جواہرلال نہرو اور آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر محمد علی جناہ نے آل انڈیا ریڈیو پر کیا تقسیم ہند کے پلین میں یہ اعلان بھی شامل تھا کہ قلات اور نیپال بھارت یا پاکستان کا احصہ نہیں ہوں گے یہ آزاد ریاستوں کی احصیت سے قائم رہیں گے کیونکہ یہ کبھی ہندوستان کا احصہ تھے ہی نہیں تاہم چودہ آگست کی نس شب کو جب یہ دونوں مملکتیں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئیں تو قائد عاظم محمد علی جناہ کو واحد فکر بلوچستان کی تھی انہوں نے ساری رات جاک کر گزاری اور صبح صویرے ریاستے لس بیلا کے حکمانان جہاں میر حلام قادر خان کو گورنر جنرل ہاؤس طلب کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کریں بانی پاکستان بلوچستان کو ہر قیمت پر آزاد مملکت کا حصہ بنانا چاہتے تھے انہیں معلوم تھا کہ احمد یار خان الہاق پر راضی نہیں ہوں گے اس لئے دسمبر میں مکران کو جو کہ ریاستے کلات کا ایک صوبہ تھا ریاست بنایا گیا اور بائی خان گچلی کو اس ریاست کا والی مقرد کیا گیا لیکن ساتھ بائی خان گچلی نے اپنی ریاست کو پاکستان کے ساتھ زم کرنے کی دستاویز پر دستخط ثبت کر دیئے اس دوران گورنر جنرل کی ایسیت سے قائد عاظم محمد علی جنہ نے احمد یار خان سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ رابطے میں نہیں آئے جب قائد عاظم محمد علی جنہ کی تشریح بڑھ گئی تو احمد یار خان کلات چھوڑ کر ہربوئی کے پہاڑوں میں گئے جہاں وہ گرمیاں گزارتے تھے جنوری وہ مہینہ تھا جب قائد عاظم محمد علی جنہ نے اپنے کئی اہلکار احمد یار کے پاس بھیجے اور ان سے کہا کہ وہ دو ٹوک جواب دیں کہ وہ علاق پر آمادہ ہیں یا نہیں میر احمد یار خان کبھی آمادہ نہیں تھے اس لیے تقسیم اند کے اعلان کے ساتھ ہی انہوں نے دیوان عام اور دیوان خاص کے نام سے کلات کی پارلیمنٹ قائم کی اور علاق کا سوال ان کے سامنے رکھا ان کی مرضی کے مطابق دونوں ایوانوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کو مسترد کر دیا جس پر میر احمد یار خان نے کلات کی خدمختاری کا بازابتہ اعلان کر دیا پاکستان کے شدید دباؤ پر آخرکار میر احمد یار خان اس بات پر راضی ہوئے کہ فروری 1948 میں جب بانی پاکستان سبی دربار سے خطاب کرنے آئیں گے تو ان کی ملاقات ہوگی اور وہ کلات اور پاکستان کے معاملے پر گفتو شنید کریں گے میر احمد یار خان اپنے سرمایی ہیڈکوارٹر ڈھاڑر منتقل ہو گئے تاکہ وہ قائد عاظم محمد علی جناہ سے ملاقات کر سکیں جب قائد عاظم محمد علی جناہ سبی آئے تو احمد یار خان بجا ملاقات کے لئے سبی نہیں گئے جس پر قائد عاظم محمد علی جناہ نے کہا کہ وہ خود ڈھاڑر آئیں گے لیکن میر احمد یار خان نے کہا کہ وہ علیل ہیں اور ملاقات کی پوزیشن میں نہیں ہیں جس پر قائد عظم محمد علی جناہ نے احمد یار خان کو خط لکھا کہ آپ الہاق کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے اس لیے انہوں نے وفا کی فرسز کو حکم دیا ہے کہ وہ قلعات کی پاکستان میں شمولیت کے لیے ریاستی اقدامات کرے دوستوں سے صلاح و مشورہ کے بعد مینہ احمد یار خان نے شدید گبرہات کے بعد ایک ٹیلی گرام کے ذریعے قائد عظم محمد علی جناہ کو اطلاع دی کہ وہ الہاق کے لیے تیار ہیں چنانچہ فوری طور پر ایک دستاویز احمد یار خان تک پہنچ گئی جس پر ان کے آخری دستکت لیے گئے انگریزوں نے جاتے ہوئے جو اقدامات کیے وہ اس بات کا مظہر تھے کہ بلوچستان کو صرف ریاست اقلاد تک محدود رکھنا چاہتے تھے مشرقی اور شمالی بلوچستان کو وہ پاکستان کا احسا بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شاہی جرگاہ اور کوئیٹا منسپالٹی کے چند ممبران پر مشتمل ایک محدود ریفرینڈم کا انعقاد کیا جس کا سوال تھا کہ آپ پاکستان یا بھارت میں سے کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس طرح بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناہ بلوچستان کی شمولیت کو یقینی بنا کر تکمیل پاکستان کا اپنا خواب پورا کر دیو گئے تھے قیام پاکستان کے بعد پنجاب، سندھ اور سرد کے صوبے بحال رکھے گئے لیکن وعدے کے برخلاب بلوچستان کو جو مغربی پاکستان کا چوالیس فیصد رقبہ تھا صوبہ نہیں بنایا گیا بلکہ اس وسیع و عریض خطے کو براہراست مرکز کے کنٹرول میں دیا گیا اور یہاں پر ایجنٹ ہودی گورنر جنرل بنایا گیا مرکز سے براہراست کنٹرول کا یہ نظام ون یونٹ تک جاری رہا اس کے بعد بلوچستان کا درجہ گھٹا کر اسے دو کمیشنروں کے ماتحد کر دیا گیا مرکزی حکمنانوں نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ بلوچستان ایک بے آب ہو گیا خطہ ہے جس کے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں اس لیے یہ مرکز کا ایک بڑا احسان ہے کہ اس صوبے کو خیرات پر امدادی حکوم سے چلایا جا رہا ہے جب یہ احسان جتایا جا رہا تھا تو اس وقت یعنی 1953 میں سوئی کے مقام پر قدرتی گیس کے زخائر دریافت ہو چکے تھے اور کراچی کو گیس کی فراہمی شروع ہو چکی تھی انگریزوں نے قیام پاکستان سے 30 سال قبل برما آئل کمپنی کے ذریعے گیس دریافت کر لی تھی اور اس وقت کے بکٹی سردار سے رولٹی اور ملازمتوں کے سلسلے میں ایک باقاعدہ معایدہ کر لیا تھا لیکن دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کے بعد کونوں کی کھدائی اور ڈیولومنٹ کا کام بند کر دیا گیا 1950 میں یہ کام دوبارہ شروع کر دیا گیا اور دو سال کے اندر اندر اسے پائے تکمیل تک پہنچایا گیا انگریزوں نے اس وقت کے اعلان کے مطابق سوئی میں گیس کے زخائر کئی کھرم مکب فٹ تھے انگریزوں کے اعلان کے مطابق اس وقت سوئی میں گیس کے زخائر کئی کھرم مکب فٹ تھے جو جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے زخائر تسلیم کیے گئے آج جبکہ بے دردی سے استعمال کے باعث گیس کے یہ زخائر حکومتی دعویوں کے مطابق ختم ہو رہے ہیں تو بھی بڑے صغیر میں سوئی جیسے کوئی زخائر موجود نہیں ہے آزاد ذرائع کے مطابق سوئی کی زمین میں اب بھی نہایت وافر مقدار میں زیر زمین گیس کے زخائر پائے جاتے ہیں جو پاکستان کی آئندہ چوتھی صدی کی ضروریات کے لیے کافی ہیں اگرچہ پاکستان کی مرکزی حکومت نے پلوچستان کو اس کی کم آئیگی کا احساس دلانے کی خاطر کبھی گیس کی آمدنی کے آداد و شمار ظاہر نہیں کیے لیکن جب سے پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹڈ پبلک کمپنی یعنی پی پیل بن گئی ہے اسے اپنے خاتے شراکتداروں کے سامنے ظاہر کرنے پڑتے ہیں تمام تر شاہی اخراجات کے باوجود اس کمپنی کی آمدنی تقریباً ایک سو ارب روپے ہے پی پی ایل کو بلا شباہ ایست انڈیا کمپنی کہا جا سکتا ہے جو برٹش کمپنی برما آئیل کی جانشین ہے اس کے اخراجات انہیں زیادہ ہیں کہ ان کا موازنہ پورے بلوچستان حکومت کے اخراجات سے نہیں کیا جا سکتا اس کے ایم ڈی کے استعمال کے لیے چارٹر تیارے کراچی ایٹ پور پر سٹینڈ بائے کھڑے ہوتے ہیں چاہے ایم ڈی انہیں استعمال کرے یا نہ کرے کچھ سالوں پہلے جب سوئی ائرپورٹ درست حالت میں تھا تو کمپنی کے عالی ملازمین کو کراچی لانے کے لیے ہر روز ایک خصوصی تیارہ سوئی میں موجود ہوتا تھا کمپنی کے زیر استعمال لکجری کاروں کی تعداد سینکڑوں میں ہے جبکہ دیگر گاڑیاں بے شمار ہیں کمپنی کے اپنے پٹرول پمپ ہیں لکجری دواتر ہیں بڑی تعداد میں آراشتار رہشگاہیں ہیں متعدد ریسٹ ہاؤس ہیں اور اس کے ایسے ملازمین بھی ہیں جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں ان تمام شاہی اخراجات کے باوجود پی پی ایل سب سے زیادہ منافع لینے والی کمپنی ہے اس اہم وسیلے کے باوجود ہمیشہ یہ کہا گیا کہ صوبہ بلوچستان وفاقی امداد کا مرہون منت ہے گیس کی خالص آمدنی کے علاوہ مجموعی طور پر سنتی پیداوار سے قومی خزانے کو مزید ایک خرب کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ملک کی پچیس فیصد سنتیں گیس سے چل رہی ہیں خاد کے تمام کارخانے پاور پلان گیس سے چل رہے ہیں ایک ماہ تحت اندازے کے مطابق صرف خاد اور سیمٹ کے کارخانوں سے ایک سو ارب روپے حاصل ہوتے ہیں اس طرح کل قومی آمدنی میں قدرتی گیس کا ایسا بیس فیصد ہے اتنے سارے روپے آخر جاتے کہاں ہیں اس آمدنی میں سے بلوستان کو رویلٹی اور سرچارج کی مد میں صرف سات ارب روپے دیے جاتے تھے اگر گیس نہ ہوتی تو ان دن کے مدے مقابل ذرائع کے حصول پر کل قومی آمدنی کا تیس فیصد سا خرچ ہوتا اور اسے ہمیشہ ذرہ موادلہ کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا گیس کے علاوہ بلوستان کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ اس کا سات سو کلومیٹر طویل ساحل ہے جس کی آمدنی شروع سے اب تک ہم جیسے لوگوں کو معلوم نہیں اور اس میں سے بلوستان کو ایک پائی بھی نہیں دی جاتی عجیب ہے نا کہ انیس سو تر تر کے آئین کے انطابق ساحل پورٹ اور شیپنگ محکمے کے ماتہت آتا ہے لیکن ماہی گری کے اقوق وفاقی محکمے ذراعت کو حاصل ہیں یہ محکمے بڑے بڑے غیر ملکی ٹرائلروں کو ماہی گری کے اجازت نامے جاری کرتا ہے ہر اجازت نامے کی فیز تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے ہے بلوستان کے پانیوں میں جنوبی کوریا، تائیوان، جاپان اور مشرقی بوئید کے سینکڑوں ٹرائلر ماہی گری میں مصروف ہیں یہ ٹرائلر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ملکیت ہیں جن میں سینکڑوں افراد کا عملہ ہوتا ہے اور مشرقی پیداوار پروسس کر کے ڈبوں میں بند کرنے کے بعد بڑے بڑے کارخانے نصب ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی پوٹ سے انہیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ماہ تحت اندازے کے مطابق ٹرائلروں کی لائسس فیز سے وفاقی حکومت کو براہ راست دس عرب روپے سالانہ آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی سے بلوستان یکسر محروم ہے ملکی سطح پر صوبے سندھ کی لانچیں ہزاروں کی تعداد میں صوبے بلوستان کے پانیوں میں آ کر بڑے پیمانے پر سمندری آیات کا شکار کرتی ہیں لیکن چونکہ یہ پیداوار کراچی میں جا کر فروخت ہوتی ہے اس لیے بلوستان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا اگر بلوستان کے ساحل اور اس کے وسائل کی مناسب منصوبہ بندی کی جائے تو اس کے اخراجات کا بڑا حصہ اسی سے پورا ہو سکتا ہے بلوستان ایک ورجن لینڈ ہے جس میں بے شمار قدرتی خزانے مدفون ہیں ظلہ چاہی میں ریکارڈک کے مقام پر تامبے کے جو زخائط دریافت ہوئے ہیں ابتدائی اندازے کے مطابق ان کا تخمینہ ایک خرب ٹمن ہے تامبہ وہ دھات ہے جو ہمیشہ سنتی استعمال میں رہتی ہے اور اس کی عمومی قدر سونے سے زیادہ ہے یہ وہ دولت ہے جو نصر بلوستان کی ایک سو سال کی ضروریات کے لیے کافی ہے بلکہ اس سے پاکستان کی کھایا بھی پلٹ سکتی ہے تامبے میں سے سونے کی یامی جشبی ہوتی ہے ایک ارب ٹن سے ایک لاکھ ٹن سونا بھی حاصل ہوتا ہے ریکارڈک کے قریب سندگ کے مقام پر پہلے ہی تامبے اور سونے کی پیداوار حاصل کی جا رہی ہے آسٹریلوی ماہرین کے مطابق ریکارڈک کا زخیرہ روئے زمین کا سب سے بڑا زخیرہ ہے جس کی بدولت پاکستان جنوبی ایشیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے اس طرح چلوغاری کے مقام پر لوہے کے جو زخائر ملے ہیں وہ جنوب مشرقی ایشیا کے سب سے بڑے زخائر ہیں مری ایریا میں جانداران کے مقام سے گیز اور تیل کے زخائر 1976 1976 میں دریافت ہوئے تھے لیکن بدمنی کی وجہ سے ان زخائر کو بروئے کار لانے کا آغاز نہیں ہو سکا بلوچستان کے سائل اور وسائل جن کے بارے میں ملکی عوام طویل عرصے تک بے خبر تھی اور ان کے مطابق بلوچستان ایک تہی دس صوبہ اور خوش کتہ زمین ہے جو پاکستان پر ایک بوجھ ہے لیکن نواب اکبر بکٹی وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے آداد و شمار کے ذریعے بلوچستان کے ان قیمتی وسائل کو جاگر کیا اور یہ ثابت کر دکھایا کہ بلوچستان ملک کا ایک قیمتی احساسہ ہے نہ کہ اس پر بوجھ اور انہوں نے یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ بلوچستان کے وسائل کے بغیر مملکت پاکستان کا چلنا ناممکن ہے 1981 میں جب اکبر خان بکٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو انہوں نے بلوچستان کے ساتھ ہونے والی مرکزی نائنصافیوں کے خلاف بھرپود آواز اٹھائی انہوں نے مشترکہ مفادات کی کانسل اور نیف سی جیسے آئینی اداروں کے قیام کا شدت کے ساتھ مطالبہ کیا جن میں یہ ثابت کیا گیا کہ بلوچستان کو اس کے وسائل سے محروم رکھا جا رہا ہے اس سلسلے میں نواب اکبر بکٹی نے ایک ملک گیر تشہیری مہم بھی چلائی جس سے پہلی مرتبہ وفاقی حکومت دفاعی پوزیشن پر آگئی جس کی وجہ سے مرکزی اور صوبہ حکومت کے درمیان وسی اختلافات پیدا ہو گئے نواب اکبر بکٹی کی کوششوں سے میاں نواز شریف نے پہلی مرتبہ نیف سی اوارڈ کا عجزہ کیا گیس کی آمدنی میں سے ایک حقی رصہ بطور حق بلوچستان کو ملنا شروع ہو گیا بعد ازاں بزلی کے سرچارج پر سرحد اور گیس کے سرچارج پر بلوچستان کا آئینی حق بھی تسلیم کر لیا گیا نہ صرف یہ بلکہ مرکزی حکومت نے جب پی پی ایل کو غیر ملکی سہکاروں کے ہاتھ فروخت کرنے کی کوشش کی تو وہ نواب اکبر بکٹی ہی تھے جو ان کے آڑے آگئے اور انہوں نے پیشکش کی کہ پی پی ایل کو خریدنے کے لیے حکومت بلوچستان تیار ہے کیونکہ اس ادارے کی فروخت سے بلوچستان اپنے قیمتی احساسے سے محروم ہو جائے گا جو ہے گیس تو یہ تھی بلوچستان اس کے ساحل اور وسائل کی کچھ معلومات اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو بلا تاخیر ملتی رہے تب تک کیلئے شکریہ اور خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی